سبر اسلام کا اس طرح جز ہے جیسے زندگی کا جز پانی ہے پانی کو زندگی سے نکال دو موت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنِ حَيٍّ اَفَلَا يُمِّنُ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے پانی نکل جائے موت ہے ڈی ہائیڈریشن جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر مارے جسم سے پانی نکل جائے موت واقع ہو جائے گی تو پورے اسلام کی ہر صفت کا جزو لازمی پانی کی طرح ہے صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں اب کوئی اور شکل یہ ہے صبر نکل گیا تو اسلام کوئی نہیں کوئی اور ہی شکل ہے اور صبر ایک ہے آفات پہ صبر وہ تو صبر ہے کیا کریں گے صبر وہاں پھرکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں لوگوں کی طرف سے تانوں کے تیر آئیں تنز کے تیر آئیں زلت کے رویے ہوں بیزتی کے رویے ہوں حسد کے رویے ہوں بغض کے رویے ہوں قطع تعلقی کے رویے ہوں اور برائی کے بد اخلاقی کے رویے ہوں پھر ان کو ابتغاء وجہ ربہم یہ اللہ ایسے خوبصور جگہ پر لائے ہے کہ پھر وہ اسے نہیں دیکھتے وہ مجھے دیکھتے ہیں پھر کہتا چلو یہ اللہ تیری خاطر ہم صبر کریں گے کیا خوبصور اللہ حفظ اللہ لائے ہے سبحان اللہ اللہ کو پتہ تھا یہ اوکھا کام دستہ پہ ہیں ہم صبر بڑا کوند ہے خاص طور پر مولوی اور صبر بڑا مشکل کام ہے خاموشی تو آدھا علم ہے لا آدھری تو آدھا علم ہے والذین سبر ابتغاء وجہ شرب ہیں کہ صبر کڑوا گھوند ہے پی جا ایام قی تلخی کو بھی ہس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا احنا کر لوگوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا سبر وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا پڑھو جنتا وَحَرِيرًا اولائکہ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا سَبَرُوا سبحان اللہ وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا دنیا بھی بتا دی جنت بھی بتا دی کہ ہم نے ان کو دنیا کی امامت بخشی جب انہوں نے سبر کیا اور ہم نے اولائقہ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا سَبَرُوا وَيَلَقْوْنَ فِيَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا کہ ان کے سبر پر ان کا اللہ بھی نے سلام پیش کرے گا اللہ کے فرشتے بھی سلام پیش کریں گے جنت کے غلام بھی سلام پیش کریں گے جنت کی حوریں بھی سلام پیش کریں گے اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک بنیں گے ایک ہنٹ موتی کی ایک یاکوت کی ایک زمرد کی ایک سونے کی ایک چاندی کی مشک کا گارہ زافران کی گھاس اور میرے رب کا عرش ان کی چھت بنے کیا گھر اے بھی کوئی گھر ہیں ہٹتاں دے روڑے دے لکڑ دے پتھر دے ادھر بناتے ہیں ادھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تم بنا بلو سونے چاندی کا محل تو پھر موت کا کیا کرو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے اسی کندر صفات بیہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا جوہیں چھاٹھ سارا جواجی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تم یہاں جنت عدن بنا بلو تم موت کا کیا کرو ہماری تو زندگی ہی مختصر ہیں ساٹھ 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 چلو پہلے لوگ جن کی لمبی عمریں ہوتی تھی وہ کو ان کی عمریں لمبی تھی پھر اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے بے وقوف ایسے گھر بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے وہ قوم آ جا کے ہمارے گھر دیکھے تو انہیں ہی کملے ہو جاؤں مدت ہے رہائے ساٹھ ستر سال اور گھر دیکھو کسے بنا رہے ہیں جنت سبر پر دنیا کی امامت سبر پر قیادت سبر پر بچوں سبر کرنا جو سن رہے ہیں سبر کرنا سیکھو زندگی کو خوب یہ زندگی کا میک اپ ہے میک اپ سے عورت ہو یا مرد ہو خوبصورتی بڑھ جاتا ہے بلڈنگ ہو یا کپڑا ہو خوبصورتی بڑھ جاتا ہے گاڑی ہو یا سوالی ہو خوبصورتی بڑھ جاتا ہے لان ہو یا باہ ہو میک اپ سے زندگی خوبصورت ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم یہ زندگی کا میک اپ ہے کہ ہم لوگوں کی تنگیاں ترشیاں گالیاں دلتیں پھٹکاروں کو ابتغاء وجہ رب رب کہہ رہا ہے جب بول جو تجھے کہنا ہے بول ادھرا ستمگر ہنر آزمائیں تتیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں ابتغاء وجہ رب پہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے